وہ بادست کتاب انشاءاللہ برپور انداز میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرح حاصل کریں گے ایک اور اعلان سنیئے دو ستمبر بروز افتہ بادست نمازی شاہ یہ مناوہ مین پہ محفینات ہوگی جس میں دو عمرے کے مکمل پیکج ہوگے دو عمرے کے مکمل پیکج دو ستمبر کو محفل ہوگی خصوصی کتاب حافظ عمران آسی صاحب فرمائیں گے نکابت کے لیے فقیر بھی حاضر ہوگا حافظ محمد عمران آسی مکھبندی چورا چورا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا قبدل المتقیم صلاة السلام علی قائد غر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وآسابه اجمعین اما بعد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتعینُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَصَابِرِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَا فِي شَانِ اَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَاللَّهُ تَسْلِيمًا سَيْدِيَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ مَصْحَابِكَ يَا سَيْدِيَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ اللَّهَ رَبُ الْعِزَدِ حَمْدُ وَسَنَاتُ وَعَدْ دُرُودُ وَسَلَامُ بَرْقَهِ سَيْدِيَا مَحْمِبِ کِبْرِيَامُ شَافِعِ رُزِ جَزَاء نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحہ سروری کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَدِ مُصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وَبَارِكُ سَلُمَ دِبَاد وَاجِبُ الْقَادِ وَاجِبُ الْإِطْرَامُ وَضُدُ مُحْترَمُ علماء کرام نادخانہ نشیرِ لیسا بانیانِ مَافِل نقیبِ مَافِل موززینِ علاقہ مہمانہ نگیرامی ذیہتِ شام حاضرینوں سامن کرام اجدارِ اپنکیزہ اجتماع وَسِلْسِلِ دُوسری سَلَانَ عظیمُ شان جشنِ داتا لی غجویری عبدیش علاقہ تاجپورا بٹ چوک لہوڑ داتا دنگری ندرِ نقات پذیرے میں انتہائی شکر گزارا عجلیس محفلِ مبارکہ دیبانی عزیزم محترم المقام آج کے رسول شیخ بومہ پہلوان صاحب جنانی اس عظیم و شان محفلِ مبارکہ دا انہیں قد فرمایا اور اعنادِ برادرِ عزیز جنابِ الحاج شیخ نعیم صاحب شیخ ندیم صاحب شیخ محمد عمران صاحب شیخ نوید گوشی صاحب شیخ محمد شاہد شیخ وسیم صاحب اور انتہائی شکر محمدی دعا گوہاں کے رب تعالی انہاراتان دا صدقہ جریان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نگار سعود تکاری خیراج گزاریا اللہ انہاراتان دا صدقہ جری اور رب عبادی آج دیرات کمون فرما کے سرے سارے واسطے ذریعہ نجات بنایے اسفید زینت استاذ القرآن حضرت جنابِ کالی غلام حسین حسینی صاحب آبی تشریف فرمانے نقیبِ ملتِ اسلامیان برادرِ مکرم شہنشاہِ نقابر جنابِ میاں محمد بابر حالونی صاحبی تشریف فرمانے سنا خانِ رسول عزیزم جنابِ محمد طیب رضا آبطاری صاحبی تشریف فرمانے اور میرے انتہائی موزز و مخترم میرے برادرِ مکرم جنابِ محمد ارفان صاحب آبی تشریف فرمانے میرے چورہ شریف دلانگری عزیزم جنابِ محمد یعقوب صاحب 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 چورہ شریف دلانگری آبی تشریف لیا میرے پیر بھائی برادرِ طریقت عزیزم جنابِ محترم المقام ندیم گاڑی صاحب بھی تشریف فرمانے اور کافی سارے نام تحریر ہیں اللہ کریم سارے اندھی حاضر قبول اور مستجاب فرمائے جنابِ مبارک صاحب حاجی صاحب تشریف لیا ایک محمد شفیق صاحب شفیق صاحب بھی تشریف لیا ناروالتو آبی اللہ تبارک و تعالیٰ و نا قبول فرمائے ایک ایک دا نام لما بڑی لبی چوڑی فریستے دبتال اچھا وقاس جڑ صاحبی آئینے جبیہ محمد بکر والے بھی اللہ تعالیٰ و نا دبیٰ و نا قبول اور مستجاب فرمائے گرامی قدر میں پہلی مرتبہ شیخ پومہ صاحب انہوں دیکھے مگر ان جی ڈا اسٹین تھی آن دے ہی میرن المحبتان دے اظہار کر رہے انہوں میرے واسطے بڑا خوش آئند بھی ہے اور خوشکن بھی ہے ماشاءاللہ منہ انہوں نے خوش کر چڑیا جیڑے الفاظ انہوں نے استعمال کی تھی انتہائی زیادہ انہوں نے محبتان دے اظہار کر کے اور بڑی سادہ جی طبیعت انہوں نے انہوں لگی ماشاءاللہ اور جس انہوں نے عشق دین المحبوب کریم علیہ السلام دمیلہ سجایا ہے وہ بھی دعا ما دے منہ دل کر رہے تو اسی بھی ماشاءاللہ تشریف لکے آئے اور اللہ کریم سالینا انہوں نے قبول فرمائے انہوں نے آن دے میرے کو المطالبہ کی تا کہ جی مربانی فرماؤ جی سب دو بڑا حسان میرتے کرنا ہے تو میں نے اپنا پرسنل نمبر دے دیو میں تو انہوں پس ایک باری رضانہ کھال کرنی تو میں تانگ نہیں کرنگا میں کہا جی ضرور اوہ میں پیش کر دیتا پھر کہنے لگے کہ میں دل کردہ کہ ہفتے بعد ہی ماشاءاللہ تو انہوں بلالہ کنا تو تسیہ آؤ کرو پھر کہنے لگے کہ میں ماشاءاللہ رضانہ توڑی ایک تقریر لازمی سنکے سننا تو اس ساری محبتہ دی ہم باتا نہیں بھئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں چونکہ ایک ہور معافت کے پہنچنا ہی انہوں نے ٹائم پہلے لیا سی پومہ صاحب دبا دے چویا ہے تو انہ دے تقاضے کے گیارہ بجے مونہ کل بھی پہنچا پومہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو بھی ایک گھنٹہ تقریر سنا کے جاؤ اور نالو میں داثرین ہے کہ آ آ آ سنا کے جاؤ تو میں جلدی جلدی انشاءاللہ آدل اسلام آبان صاحب ماشاءاللہ ایمین اللہ کے بھی آئینے اللہ تعالیٰ انہوں نے جزائے خیر حتا فرمائے شیخ خاجی شکیل صاحب اللہ تعالیٰ سارے انہوں نے حاضرین مستجاب فرمائے قرآن مجید فرقان حمیدی مروف ہے ایت مبارک کا پڑی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یا ایوہ اللہ دین آمنون فرمایا اے ایمان والوں علماء فرما دنے کہ جدو قرآن مجید یا ایوہ اللہ دین آمنون آجائے تو تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسی نیکی نہ حکم دے ملگے یا اللہ کسی برائی تو منہ فرما ملگے اس آیت مبارک کا جب ہی اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنون اٹھائیس تقریباً اٹھاسی مرتبہ یا چھاسی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید جی یا ایوہ اللہ دین آمنون کہہ کے منوں اور توہانوں پکاریا پچھلیاں بتانوں اللہ پکار دیتے یا بنی اسرائیل کہہ کے او یقوب دے پترو او بنی اسرائیل میری تے توہاڑی باری آئیتے اللہ نے حسین لکبنا پکاریا فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنون اے ایمان والو ارز کی تیالہ حکمو بے فرمایا استعینو بصبر وصلا نماز دی صبر کلو مدد لو ان اللہ ہما صابرین فرمایا بے شک اللہ صبر والے اندرنا لے ان عیسائی پہ مبارک اللہ نے دو چیزیں ذکر فرمایا ایک نماز اور ایک صبر فرمایا ایمان والی نماز دی صبر کلو مدد طلب کرو اگی اللہ نے فرما ان اللہ ہما صابرین بے شک اللہ صبر والے اندرنا لے اُتھے اینی فرما کہ اللہ نمازیاں دینا لے حالانکہ نماز نے صبر دا کٹھا ذکر فرمایا مگر فرمایا آخر کے جا کے کہ اللہ صبر والے اندرنا لے اِدھے کی وجہ آئیے کرملہ دے مدانے چلیے کرملہ چل دو لشکر آپس سے چمتے مقابل ہیں ایک یزیدی لشکرے ایک حسینی لشکرے او بھی نمازہ پڑھی جارے او بھی نمازہ پڑھی جارے او بھی محمد عربی دا کلمہ پڑھ دی او بھی کملی والدہ کلمہ پڑھ دی ہو سکتا کسے دے دین جو خیال آ جاندہ کہ خوری یزیدی سچے ساندہ کہ حسینی سچے ساندہ کربلا دے مدانے چلیے ہو سکتا کسے دے دین جو سوال آجے کون سچے کلمہ دونوں نمازہ پڑھ دینے نمازہ دونوں گروہ پڑھ دینے پھر سچا کے لاب اللہ نے نمازہ پڑھ دا کٹھیا ذکر فرما کے فرمایا ان اللہمہ سابرین بے شک اللہ سبر والے دے نالے تو آئیے کربلا دے میدان جو دیکھئے کہ یزیدی نمازہ بھی پڑھی جارے کہ ظلم بھی کیتی جارے کہ حسینی نمازہ بھی پڑھی جارے کہ سبر بھی کیتی جارے اللہ فرمایا میں سبر والے دے نالا انہیں اینیہ کے ہمیں نمازیاں دے نالا مت کدر یزیدیوں نے خیال آئے کہ خبر اللہ ساٹھے نالے فرمایا ان اللہمہ سابرین اللہ سبر والے دے نالے اللہ دسنا چند ہے میں کل بھی حسین دے نال ساٹھے میں آج بھی حسین دے نالا وہ سبر والے دے نالے وہ سبر والے دے نالے پتہ لگیا حسین کیوں نہیں ڈولے کر بنا چکے پتر دیکھے یار پھنیجے دیکھے پھنجے دیکھے کیونکہ انہیں یقین سی رب میرے نالے اللہ میرے نالے تے جدہ نہ رب ہووے او نہیں دولدہ جدہ نہ لدہ اللہ ہووے یہ رام یہ قدر حضرات فرما اللہ سبر والے دے نہ لے پھر کہنا پوے گا کہ سبر کرنے والے تے حسین نیسان پتہ لگے رب کہنا چاہتا ہے اللہ حسین دے نہ لے اللہ حسین دے یار کو بڑا بھی غمزدہ ہووے نا کوئی غمزدہ فکر ماند ہووے تے نہ دا بیلی تھبکی دے کیا کہ یار فکر نہ کر میں تیرے نالا جو دا عددہ غم مکہ جان رہے تھے جنہوں رب بکھے میں تیرے نالا میں تیرے نالا اس حسین سارے غمہ دے باوجود بھی انہوں دھولیا نہیں کیونکہ انہوں پتہ سی میرا رب میرے نالے اللہ وہ دے نالے انہوں نے پڑا قرآن جے سبان اللہ فرماؤ سارے چوری صلاح الدین صاحب بھی ماشاءاللہ ہائی کورتو تشریف لکھے آگے اور جناب محمد فیاد صاحب بھی ساریاں ٹیمہ آگئی ہیں ماشاءاللہ روز سننوالیاں اللہ کریم سارے اندھی حاضری مستجاب فرمائے اچھا جے سبان اللہ فرماؤ تو چلیے کربلا کوئی نہیں فرمائی تو میں لہاوری بیٹھا نا عرفان ساں ماشاءاللہ ساڑے آئی بی دے افیسر نے بہت بڑے میرے نال پیارے ویرہ مالا انہوں نے بڑی بڑی محفظ کرا دنے فیصل آباد انہوں نے علامہ دے نا ساڑے فیصل آباد ہوں دے ہوتی نہیں سبان اللہ کروا جاندے ہوتی اللہ اور یہ تو اٹھے کل بول دے ہی نہیں آجڑا جڑا ہاتھ نہیں ہے چکے جگہ کے حلا کے بولو سبحان اللہ آخری بندے تک میری نگاہ جاری ہے کوئی بندہ روند نہ مارے بھئی اپنے اپنے حصے دہ بول کے جو سبحان اللہ آج جو گلہ خراب ہو جیس ہوا لوگ پچھن ترے گلے نکی ہویا آخراتی ذکر حسین ہوتا رہا میں سبحان اللہ کہندہ رہا میں دعا کرنا سار سٹیج والے آمین فرماؤ قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس حصہ اپنی امین الحاج کر کے آوے ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے اس حصہ اپنی امین تھی ابو رمضان شریف چمرا کر کے آوے ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے آجرات اس ہمیں خواب اچھا کبلی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا مافلے چھو سونے دا دیدار کرا دے کل سارا دل جمعہ پڑھامو تو بعد میری طبیعت انتہائی نہ ساز رہی بے ہوش رہا میں تقریبا کل سارا دل آج ساری رات اور پسینہ اتنا اور حبس دی وجہ تو روزانہ آن دے کہ دو چار کمی سامنے کپڑے چینج کرنے پہندنے بار بار تو پانی دی کمی اور بلیٹ پریچر دی کمی اور بیش شمار سارا کل طبیعت خلاب رہی ساری رات بھی بے ہوش رہا تو منہوں نہیں سی لگ دا کہ آج میں سفر کر سکا گا آج تقریر کر سکا گا تو میں حاضر تو ہو گیا ہوں میں بھی اپنے اپنے چیک کرنے لگا کہ میری طبیعت کیسی ہے تو تو آری سبحان اللہ نے دستا ہے کہ بھائی میں تقریر کرنی ہے کہ نہیں کرنی داتا لی حجویری دا گمبت چھوکے تو گمبت خدرات اکا واز جاوے تو جاکہ مدینے والے میں بیخ کیا ہی غلام تیرے راما چبیا کہ تیریاں راما پہ اڑی کر دے رہی سنیے قرآن اللہ نے حجاب فرمایا بلنا بلو بلنا کم بشئی من الخوف والجان ونقصف من الامبال والانخصی والمراد ومسیر صابری بربردیگار نے فرما جڑا میرے امکیا نہ چکا میاں بوجائے اللہ نے فرما جڑا شبر کر جائے عدی بازدے اللہ نے انام فرمایا فرمایا با پسکر صابری بربردیگار نے فرمایا شبر کرنا بالے بازدے مبارکیوں بے اللہ نے جدو قرآن سبر بالے اندازی کر فرمایا فرمایا اللہ نے اپنے صبر بالے اندازی کر فرمایا فرمایا یا ایوہ الذین آمن سبرون وصابرون ورابطون فدک اللہ بعلکا تفلحون نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت علام مولانا عبد المصطفیٰ چشتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں مل کے ذرا دونوں ہاتھ حسین کے نام پہ کون کون اٹھا سکتا ہے نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہاتھ اٹھائیے ذرا جس کا حسین زندہ ہے دونوں ہاتھ بھائے ذرا دونوں ہاتھ کی پانچ پہ جو دلہ کھولیے کھول کے لہرہ کے دونوں دلہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اشاءاللہ فاضل محتشم میرے انتہائی محضرت و محترم جناب براتر مکرم حضرت علام مولانا عبد المصطفیٰ چشتی صاحب تشریف لے کے آئے صدر معفل بھی ناجدیں اللہ تبارک و تعالی انہا قبول فرمائے تھے اللہ تعالی آبد اکبال مزید بلند فرمائے انہوں اچھا سبحان اللہ حضرت صاحب نے بول کے دوستو بلہ دوسری کیوں ہے سبحان اللہ فرمارے سو نہیں تو سا رون تمہارے اس تو اچھا بولے سو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرما جڑا صبر کرے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ فرما دا جڑا حساب بگی صبر کرے انہوں بغیر حساب اجر دیوانگا اچھا نماز دیواری آئی تک کسے حساب کتاب نال اجر دیتا جاوے گا روزے دیواری آئی کسے حساب کتاب نال اجر دیتا جاوے گا جدو آوے گی نا حاجیاں دیواری تک تول کے حساب کر کے اجر دیتا جاوے گا پر جدو آئی نا صبر والے ہیں دیواری اللہ نے فرمایا اجرہم بغیر حساب اللہ فرما دا صبر والے ہیں بغیر حساب اجر دیوانگا داتا دی نگری والے ہو سچی رسی ہو وہ جڑا سبر کرے انہوں تے بغیر حساب رب عجر دے بے وہ جڑا کربلا دے مدان جو سبر ہی بے حساب کر جائے وہ دے عجر دیاں گنتیاں کون کرے وہ جڑا سبر ہی بے حساب کر جائے ایسا سبر ایسا سبر کہ سبر بھی ناز کر دے کہ میں حسین دے نال منصوب ہو گیا ایسا سبر حسین نے کہتا گرامی قدر حضرات اللہ نے جدو انسان تے امتحانات دیتے نا تے فرمایا بندیا امتحان دے لیں گا عشق کر لیں گا ارد کی دیا لیں عشق کر لیں گا قدرہ دیا بات جنت چھڑنی پوے گی ارد کی دیا لیں چھڑ دے وان گا فرما ساڑے تین سو سال سجدے تھے رونا پوے گا ارد کی دیا لیں رو لیں گا فرمایا یوسوبر کے پتر دیا جدائیاں سینیاں پہل گیا ارد کی دیا لیں شہ جاواں گا فرما یوسوبر کے مصر دے باتارا جب ki نہ پوے گا ارد کی دیا لیں گا فرمایا اگویچ چھڑا مارنیاں پہل گیا ارد کی دیا لیں مار دے وان گا پتر دے حلک دے چھوڑی رکھنی پوے گی ارد کی دیا لیں گا فرمایا پھر کربلا یوں نہ پوے گا ارد کی دیا لیں جا MG فرمایا دھارا ساو دو écبر دے نا پوے گا ارد کی دیا لیں گا اسگر چھے مہینے دا دینا پوے گا ارد کی دیا اللہ دے لوا گا فرمایا سکینہ رو دیوے کھنی پوے گی ارد کی دیا اللہ بے خلاوا گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا ارد کی دیا اللہ پڑھ لوا گا خودرہ دیا با دیا کہ دوسارا کچھ میرے عشق بدلے کریں گا تیر دینوں فرشتیاں کلو سجدے نہ کریں مینوں رب کو نکھے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تاجدارِ ختمِ نبوت پتہ لگ جائے گڑا گڑا محمد رو زندہ بات کہہ رہے ہیں حسین نے بھی کربلا چیئے ہی نعرہ لائے ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت نمی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا بغیر مشقت بغیر محنت بغیر امتحان تے بغیر مصیبتیں انسان کامیاب نہیں ہو سکلا ایک گندم دا دانا ہوئے نا گندم دا دانا انہوں ہزار سال بھی ایک کرسی تے رکھ دیو اگے گا نہیں نا کہ اسے گندم دا دانے تھوڑے جا زمین چے دبا دیو پھر انہوں پودا لگے گا پھر انہوں پودا لگے گا پھر انہوں ایک پودا لگے گا پودا دیو تے سٹھا لگے گا سٹھے دے پھر دانے تھے پھال لگے گا پھر اوئی دانائیں جیتے کرسی تے رکھ دیئے کسے مقام تے رکھ دیئے نہیں ہو گے گا پھر جدو زمین تے بیچ رول جائے نا پھر انہوں پودا لگ دا تے پھال لگ دینے انسان بھی جیتے رول جائے نا پھر پھال لگ دینے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ادھتے بحث کرنا وقت درکارے پر میرا دل کر دا میں تو انہوں ساری بحث سامیٹ کے دیوان حضرت فیر باہور احمد اللہ لے دے دروار تے لے چلا آہ تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی میں انہوں نہیں پتا لنگر پکایا پوما صاحب نے تو اڑی واس تے کہ نہیں پکایا جی پھر کیوں نہیں بول دے بھائی تھوڑا لنگر گھر وادو ہے وادو لنگر میں اکاڑے جانا نا پوما صاحب میں اکاڑے جانا کاری صاحب کی بلا تے میں انہوں نے پوچھنا پی لنگر ہے تو انہوں نے کہنا وادو میں ان سے حل کوٹیا میں انہوں وادو دا نہیں سی پتا تو اوہ میں انہوں سن سن کے انہوں نے پتا لگیا کہ وادو کسی چنگی شاید ہے انہوں نے بھی آکھا وادو لنگر ہے تو ماشاءاللہ سے آنے کے اندرے جیدہ کھائیے اوہ دا گائیے جنہوں لگے دا میں کمائی تھے پالنا ہو رہے چپ جنہوں لگے دا میرا لنگر مدینے ہوں دا اوہ بولو سبحان اللہ انہوں نے کہا انہوں نے حضرت پیر باہور دے دربار تے لے تو آپ فرما دنے آشک ہوئے تیسک کمائے تل رکھی بھاگ پہاڑا ہوں سے سبتیاں دے ہزار علاوں میں کر جانے باہ پہارا ہوں منسور جائے جو کسولی چاڑے جیڑے باقی پہ کن اسرارا ہوں سر سجنے اور یہ نہ چکیے باہو پاوے کافر کین حضارا آنکھ ہوتے تشریح کرا نہیں بولے پھر کدے صحیح فرما دنے آشک ہوئے عشق کمائے تے دل رکھی وہاں دا پہاڑا عشق نسوکھا نہ سمجھی جا کرنا ہی تے پھر پہاڑ بڑھ گا دل رکھی کیوں فرما دنے سیسے بڈیاں ہزار علاوں میں اے تھے بڑیاں بڑیاں بھی برداشت کرنیاں پہنے جڑے گناہ نہیں کیتے وہ بھی قبول کرنے پڑھنے تے ہزار علامے بڑے علامے ملنے تیرے بڑیاں علامے ملنے جو عشق کرنے تھے تے کر جانی باغ بہارا ہوں فرمادنے ساریاں بڑیاں تے سارے علامے باغ بہار سمجھ کے قبول کرنے آپ فرمادنے تے نوں نہیں پتا عشقی ڈبے رحمے کہ منصور جے چکسولی چاڑے نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نوں نہیں دے نوکہ تے چڑھا دیں دے اے ایڈا بے رحمے فرمادنے منصور جے چکسولی چاڑے جڑے واقف کل اثرارا ہوں پر سار ساجدیوں نہ چکیے باغو پا میں کافر کہیں ہزارا ہوں اتھے دل رکھیں وانگ پہاڑا یہ قتل گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے مسلمہ ہونا ایک کو سوق ہے اتھے سر نے دیا دیا لوگ کا تجار دیا پتر قربان کرنے پہ دے اسیس حسین دا ذکر کا نواز دے کٹھے ہیں جس حسین نے عشق دی لاج رکھ لی احساس عبر احساس عبر احساس عبر ایک میت ہوئے نا گھر چھے ایک میت رات نید نہیں ہوں بھی اتھے گھر چھے اکھتر لاشا دا دھیر لگی ہے تے بگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشا سجے پاسے ویران دیا لاشا خبے پاسے بتیجے تے پھانجیا دیا لاشا تے پیچھے غلامہ دیا لاشا تے لاشا دے دھیر چکھلو کے نا تے ڈولے نہیں بس آسمان والوے کے انہیں پچھے آ راضی ہیں نہیں سمجھے تے ہو رہے سان کرا لاشا پتران دیا چکھلو کے تے آسمان والوے کے پچھے دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آبادہ ہی تُو راضی ہیں تُو راضی ہیں ارد کی تھی آلہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہیں میں اسگر دے کے بھی راضی ہیں میں اپاس دے کے بھی راضی ہیں میں بے اپنا کاشیوں دے کے بھی راضی ہیں میں مدینہ کھڑ کے بھی راضی ہیں تیندہ پیاسہ بھی راضی ہیں سکینہ روندی بے کے بھی راضی ہیں ارد کی تھی آلہ دے سکو راضی ہیں آبادہ ہی تیری اللہ نے فرمایا میرے تو مر جانا والی آو میں تیرے تیرا دییا کیونکہ تُو میرے نا تو مر چلے فرمایا جڑا تیرے نا تو مر جائے میں ہوتے تیبی را دی فرمایا ہوں تے قیامہ تک حسین جڑا تیرے نا تو نا را مار کے مر جائے ہوتے تیبی رازیاں ارجعی الہ رب کے راضیت مر دیا فرمایا میں رازیاں میں رازیاں اج میں اس رضا والدی گل کرن لگا جنابِ آدم حسین عوان صاحب آپ بھی تشریف لکھی آئے میں آپنو بھی خوشام دید کرنا نوجوانو وقت دیکھ لاتے اور میں تو انہوں سے دریکٹ کربلا ہی لے چلا میرے امام جدو اسگر نو دفن کر کے نا تے قبر بنا کے چھوٹی جائے تے کربلا دے میدان چھوٹو رے نا خیمیاں وال گلاب دے پھولنال النازق پتر ہوئے حسین پتران دے مو چم کے آئے ہو تے جا کے بھی چم ہوگے تے اب سارے دے نصیبہ چکرے پر تو آڑے تے میرے اڈے سونے تے نہیں جدے حسین دے پتر سونے چھے مہینے دے اسگر دے حلقے چھے تیر لگیا تے میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو تیر کھچے آنا دے حلق دے وچھے تیر دے نال ساریاں رگاں بھی باہر آگئی خون دا فوارہ نکلیا تے پتر نو گھوڑی چھے لٹا کے نا تے خیمے چلے کے آئے تے سکینہ بیٹی دوڑ کے آکے تے اسگر نچوکے کدھے دائیں جاوے تے کدھے پا میں جاوے فرمایا سکینہ بیٹی کی بھی کرنی ہے ارز کی تھی بھابا تن دن دا پیاس نہ سوندہ نہیں سی روندہ سی نا تے پانی پی کے سو گیا لوڑیاں دینیاں کدھے اسگر اٹھ کے رو بے نا متھا جمع کے فرمایا سکینہ ہون تیرا ویر کدھے بھی نہیں رو بے امام علموں کا ہم نے فرمایا میں کسی دی قبر نہیں صبح دی بنا سکیا سارے دی امبوٹیاں ہو گئی اسگر میں تیری قبر نہ بنا جاؤں تب دی رہتے پتر نو لٹا کے میرے امام نے چھوٹی دی قبر بنائی تے ہون قبر چے ڈس ہونا لال رکھا نو جی نہ کرے تے قبر بلوے کے فرما لگے نہیں قبر میں تیرے چے اسگر رکھ کے نہیں چلیا حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے میرے امام نے اسگر اٹھا کے قبر چے رکھا تیری قرم رہے تھے تے سونے پتر دے چہرے تھے پاواتا جی نہ کرے تے مطحہ چم کے فرما لگے ابود یہ جانے قبر چے کلیاں ٹھر کے روحی نام ہے تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پی آیا ہوں گرم رہے تھے پتر دے چہرے تھے پاکے میرے امام نے نکی جی قبر بنائی تے اسرہ کر کے چھولی چھاڑ کے مدینے والوے کیا تے فرما دنے انل تیاری حسابا یوما الہ ارد الحرم بلغ سلامی روزتا فیہا نبی المحترم فرما دنے ہوائے جی تیرا مدینہ چکھ سڑ ہوئے تے میرے نانے نو میرا سلام کہہ دے بھی تے آنکھیں سونے ہاں وعدے پورے ہوگے تُسا میرے تُو ایک پتر قربان کی ترسی میں تُو ہاڑے تُو ساری قربان کر چھوڑے جی میرے امام علی مقام نے ارض کی تیر با جیڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکتے سان میں سواریاں تے ٹورے جیڑے پیدل آ سکتے سان میں پیدل ٹورے تے آوے اخلا جیڑا پگورے جو اٹھ کے نہیں سی آ سکتا میں گودی چھوڑ کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہی میں کچھ نہیں ہو گچایا میں کچھ نہیں ہو رکھے آ میرے امام ٹوڑے ٹوڑے خیمے دے اندر آئے تے آ کے بکھیا تے خیمے جو ہن کوئی مرد نہیں ایک ہی ذہن و لابدین ہے جڑا بے ہوش ہے میرے امام نے آب تیاری شروع کی تھی تے دستار بنی نا جدو نانے والی تے سیدہ دینب نے بے کے فرمایا انج پہ الگ دے جو میں شب اثرات دولہ میراج کرن چلے آئے ایڈا سونا حسین پہ لگی میرے امام احلی مقام نے اکی کر کے سبر دی تلقین کی تھی فرمایا میں چلے ہاں تے اپنے پردے تا خیار رکھیا جو اس زہرہ دیں آتی ہوں جس زہرہ دے بھوئے تے جبریل گھڑا سی تے میرے آقا فرما جبریل اندر آجا تے جبریل اولے ہو کے ارض کی تھی سونیا کی میں آماد ویڈے چا تیری زہرہ بیٹھی ہے حضور نے فرما تُو تے فرشتہ ہیں تُو تے آجا تے جبریل اولے ہو کے ارض کی تھی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا یا اپنی جگہ ہے میرے امام احلی مقام نے سبر دی تلقین کی تھی سیدہ ستینہ فرما دی زینب فرما دی ابھی رہا تُو ایڈا حوصلہ لے کے جاؤ میں تینوں انجدہ پردہ کر کے وقع آمانگی میبرہ تباہ کے جدو دنیا تیرے شہادت دے خطبے پڑے گی نال زینب دے پردے دے خطبے پڑے گی فرما دی تُو جاندہ حوصلے نہ جاؤ میرے امام ٹوڑے ٹوڑے جدو باہر آئے اچانک خیمے جو آباد ہے اللہ جبال امیدہ واسطہ آجے نہ جائے میرے امام سباری دوسر کے خیمے چاہتے حضرت بی بی رباب میرے امام دی لارڈلی بی بی عرض کی تھی حضور آبے خطوڑی بیٹی سکینا چی خبار کے بھی ہوش ہوگی حضور نے نو ہوش کر آجاؤ دنیاں بالے بیٹھے ہو میں نو بار بار کہہ رہے سان بیٹی اندھا ذکر کرے آجے بیٹی اندھا ذکر کرے آجے اور یار جدو بیٹی پیدا ہوندی سی تو لوگ کہندے سان منوودے دیا بیٹی ہو جائے nicest کوئی کہندے میں پالنے گا تو تیہاں دی لاج رکھری مدینے والے آج تیہاں دیاں لاجہ میرے نبی رکھ دیاں گرامی قدر حضرات میرے امام دی گئی بیٹی سات سال دی سکینا سات سال دی ہے شہزادی مدینے دی باپ دے سینے تے ہر بلے کھیڑن والی جنہیں کہتے دکھ دیکھ رہی نہیں سان اس بچی نو رات ستیاں سفر کرنا پہ گیا ستیاں جاگی ان مدینے تو ساڑھے چار سو کلومیٹر سفر کر کے مکہ اہونا پہ آ او بچی نہیں روئی او مکہ آکے نہیں روئی او مکہ تو توری کربلا تک سفر کر کے آئی او بچی نہیں روئی کربلا دیرے لگے او نہیں روئی ست محرم نے پانی بند کی تا گیا او نہیں روئی دس محرم دی فجر تلو ہوئی او نہیں روئی او دے سامنے چاچے آباز دے بازو کٹے گئے او نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اکھ پر دی لاشتے کھوڑے دوڑ گئے او بچی نہیں روئی او دے سامنے کاسیدی جوانی لٹی گئی او نہیں روئی او دے سامنے اسگر دے حلق چتیر لگیا تے پگوڑا کھالی بے کہ مانو غش پہ گئے پر او نہیں روئی دے کیوں نہیں روئی او اس باز دے نہیں روئی کہ میں ابو دے لڑ لیا جب میں رو پہی نا تے میرے ابو رو پہنے او نہیں رو دی کہ درے ابو نہ رو پہنے ابو نہ رو پہنے پہ جدو ابو دو رہے نا اس بچی تے زبند سارے پندر ٹھٹ گئے او پچی چی خوار کے مہدی گودش بے ہوش ہوگی حضرت بی بی رباب نے اس کی تیلہ جبال اپنی سکینہ نا ہوش کر آجو میرے امام عربید ایک شیر لکھیا آپ فرما دے سن جڑے بیڑے چے رباب دے سکینہ نا نہ ہوئے اسے بیڑے چے آمدہ حسین دا جی نہیں کردہ ایڈی لارلی بیٹی سے امام دی فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی جاندی واری بابا ویخ لے اٹھ جاندی واری ابو کہلے ساری زندگی یتیموں والی گزار رہی ہیں ابو کہیں گی ابو نظری نہیں آنے سکینہ اٹھ بابا دے چی رباب اٹھ بیٹی بابا دے سینے لگے پر سکینہ نا ہوش نہیں آرہی میرے امام کل پانی نہیں نا جڑا بیٹی دے چینے دے چیٹا مار کے جگھا لے پیار کر کے جگھا رہے سکینہ نا ہوش نہیں آیا پر بارو شمر دی آباد حسین چل دی کر باہرہ میرے امام نے بیٹی نا حضرت زینب دی گھوٹ چلکھیا فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ نا خیال دکھے آجے تو گھوڑا خالی آیا نا میرا انہیں چیخہ مار کے رونا ہے انہوں مہاں تے باپ والا پیار دیا آجے سیدہ زینب فرما دیا بھی تو حوصلے نا جا قیامت تک میں تیری بیٹی ہے جو پال کے جام آنگی لوگ گھوا رہنگے کہ میں تیری قبر تے جھارو دیا کر آنگی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے تھی میرے امام ٹھوڑے ہیں امام کی ٹھوڑے ہیں جو لگ دا جو رو جسم جو نکل چلی ہے خیمہ اچ کو حرام مچ گیا سیدہ زینب اپنے پتران دیا اللہ شاہ تے لٹ گئی ہیں فرما دیاں وہ یہاں تے محمد اٹھو مامو ٹھوڑے چلے حضرت قاسم دیا میں ام فروا فرما دیا پتر قاسم اٹھے چاہ جوڑے روک روک لائے حضرت شہزادہ علی اکبر دیا میں جان ام اللہ اللہ فرما دیا اٹھا میرے اکبر پترہ بابا چلے نہیں بابا نو روک لائے انجھ جو میں خلوے چو خشبوں نکل جاوے انجھ جو میں رو جسم جو نکل جاوے انجھ میرے امام خیمہ جو نکل کے آئے میرے امام آکے سباری ٹھوڑے اکھاں چتروں آدھے کتارے بڑھ کے نیوے خرے میرے امام علی مقام نے اس گھوڑے نو محمیز لگائی ایڑی ماری وہ ٹڑتا ہی نہیں وہ دیکھانے چاہے فرما دی منو پتہ تو سبادہ لاشاں چک چکے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا انہ میرے بات انو کسے دلاش نہیں چکنی پوے گی ایک بار منو کربلا لے جا گھوڑے آزمان والوے کیا پہ عرض کی تھی یا اللہ یہ ابراہیم دی چھوڑی بول سکتی ہے تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے دنبا بول سکتے تے اوہ صحابے کاف دا کتا بول سکتے تے میں نہیں بول سکتا عرض کی تھی یا اللہ دوڑ گھڑیاں بولن دی توفیق دے خوڑے نے عرض کی تھی لاج پالا ٹڑتے پوان پر کی میں ٹڑاؤں ایک باری مڑکی پچھتے بے کھو داتا دی نگلی لہور والے کلے جا پھٹ دے میرے امام نے جو تو مڑکی خیمے بلوکیا تھے سکینہ نے ہوش آگئے تھے پردادار صحیح جزادی خیمے چوتے نہیں نکل سکتی پر خیمے دے اوہ لے ہو کے انہیں نکنے کے ہاتھ جوڑ کے خیمے چوتے باہر نکالے نے سکینہ رو کے بے یا آخری ہے بابا آجے نہ آجائے آجے سکینہ مر جائیں گی کہن لگی میں گھوڑیاں آجے نہ آجائیں میرا چاہ جائے باسگیا نہیں آیا آجے میرا حیر اکبر ہی نہیں آیا بابا آجایا آجے ہے سکینہ مر جائیں گی میرے ایوان کھوڑے تو سمیتے آگے سکینہ ہنسی نے لال لائیا فرمایا لیٹی سکینہ چپ کر جاں دھیے جنہیں کھری جاں سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردے ساویٹ لیا کے یہ دیا نلوی اینج نہیں کری دا کہن لگی بابا پردے سکینہ مر جائے فرمایا سکینہ میں تیرے لیپانی لینے چلی سکینہ کھوڑے کے جب پھا مار لیا کہن لگی بابا پانی بگیر لے سکنی بابا پانی بگیر لہی دیا جانو بابا یا پو کن یا کھا گی کدے ناول مدینے جاوانگی میں روانگی چپ کون کھرائے گا بابا یا جا مدینے چلنے کہن لگی بابا پانی بگیر لہی دیا جانو کھر بلاوہ دیکھنوڑ بادل گے نی ہند تی امین نال شویاں کھرائیں گی ازگر قیام تک میرے نال شویاں کھرائیں گا نکے نکے آتھے جوڑ کے کہن لگی بابا پانی بگیر لگیر لہی دیا جانو یا تیمت کے نو یا خدین فرمایا سکینہ کیوں پوچھڑے ہیں کہن لگی بابا پانی بگیر لگیر لہی دیا جانو سارے پہ آس دینے سکینہ یتیم اچھلی ہے سینے لاکھے پھرمایا نے سکینہ نیتی دا بواہ مر جائے بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ گے جب فوار لیا کہنے لگی بابا میں یتیوں نہیں بننا بابا یتیم تینک رنجویل کے روم دینے یتیم دیواراں نہ لگ جاندے جینا دھییاں دے باب مر جان اوہ دے بھی راکھ لیاں دیاں میں کتھے جاوہاں ہی میرا ویر بھی کھوئی نے نو جبانو خورا دیاں چیخہ نکل گئی آؤ اوہ لوکاتیاں نو پیواندے بڑے مان دینے آج بھی کھوئی بھائی اپنی بھیندو جھڑکا مار دے میں جی پاپ گیندے جھڑکا نہ مارو تو آٹا کچھ نہیں کھان دی یہ دبیوں سمیتے نہ یا جائے سیدہ جانو کھج کے سینے نہ لیوں تارے آؤ اوہ دیاں بھائی اوہ سبا کماتے جاندے بچے لتا نو چھمڑ دے میں ناما کھج کے اوٹا اور دیاں بچے چیخہ مار دے میں ساٹے بچے نو پتہ یا دشاؤں بیلے بابایا آ جانے اوہ پھر بھی روگے نے اوہ کی میں روئی یا بیدنو پتہ بابا یوں نے کھوئی نے چھکینا نو کھج کے سیدہ دانب خرمے بلکے جاؤں رہی دو گڑیاں بابا بے اخلے نہ دے پہنو بیر میں یوں لبنا ہوں منو بابا نہیں یوں لبنا ہوں سیدہ دانب خرمے بلکے جاؤں رہی ہوں فرما دیاں شاہ اللہ مرمنا ہوں پہنو بیر کی سینے دے دینا ہون نیمانیاں دینا ہوں جس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینہ میرے ایمان سکینہ نو رنگیاں چھڑ گے کھر بلا والے آئے آو شمان والوے کے پرمان دینے دینا دکھائے دلیں پر راوی تیس سکھے آنا پھیں وارے بکھوں کو بولا محمد بہ شاہ تیرا دی رین پیارے لو جب نہ تیروں دی پارے سے ہو گئے سارا سینہ مبارک چل نہیں ہو گیا سارا پدم حسین سخیدہ تیرہ نال پرتا پھر بھی سید ریت تید دیت نماز کھناتا نعرِ تقبیر آواز آئے نا جو حسینی ہے ایک مرتبہ اونچی آواز میں حسین کے نام پہ بھولو نعرِ تقبیر اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی وحدہ نیت کا اقرار کرتے ہو نعرِ تقبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے کون کون کربلا والوں کو سلام کرنا چاہتا ہے اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ اسٹیج والے بھی ذرا اٹھائیے دونوں ہاتھ جتنے بلد کر فکتے ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے حسین کو خلاج یا تشریف پیش کرنے کے لیے اونچی آواز نعرِ رسالے نعرِ رسالے گونج بڑھ جائے نعرِ حیلولی نعرِ حیلولی کربلا قشا حسین یا حسین دی آواز آئے کربلا قشا حسین ہاتھ اچھے کر کے کربلا قشا حسین نعرِ حیلولی سہارہ بدن حسین سخیدہ تیرہ نال پر ہوتا امامِ علی رضا کو لوگ اسے پچھا سی حضور امامِ حسین کربلا چھے کتنے زخم لگے سنگر کوئی کہندہ بہتر کوئی کہندہ بیاسی کوئی کہندہ ایک سو تین امامِ علی رضا نے فرمایا چنگی گالے جنہاں پوچھیں انہیں ارض کی تھی حسین دیا پوتریا جو تونہ تسے تے کون دسے گا تڑپ جاؤگے جملہ سنکے انہوں اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرفنے جتنے قرآن دے حرفنے کچھ زہری زخم تے کچھ باطنی زخم سن اپتران دے زخم پتی جے تے پانجا دے زخم مدینہ چھوڑن دا زخم سکینہ روندی دا زخم زیدہ زینب دے گہدی پانجان دا زخم تے زینو لابدین بیمار دا زخم خورے کتنے زخم سن جڑے حسین اپنے جسم میں چلا کے کربلا دے میتان چھو اترے میری ملت دے نوجوانوں پھر انہیں سجدے چھو قربان سر کیتا اسی زہر دے نماز پڑھن جائیے نا تے اثر تو پہلے گھار آ جانے ہیں اثر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھار آ جانے ہیں اسی مغرب پڑھن جائیے تے شاہر تو پہلے گھار آ جانے ہیں پر اُدھی قدرت مرضور سی کوئی ایک اینجدہ نمازی بھی آوے جڑا آوے پر جاوے نا حسین نے عرض کی دیو نماز میں پڑھن گا سجدے چھو جان قربان کران گا میرے نبی نے فرما جیڑا جس حالت جو مرے گا قیامت نو اسے حالت جی اٹھے گا داتا علی حجویری دے شہر والے ہو او کیسا منظر ہوئے گا مہ شرد میدان چھو جد لوگ کبران چھو اٹھن گے حسین سجدے چھو اٹھے گا لوگ کبران چھو اٹھن گے حسین سجدے چھو اٹھے گا اس کی حمد پر علی شہر خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے انہیں او سجدہ کی تاجدے تھے خدا نبی نازے سجدے چھو جان قربان کیتی تیرے تیرے تک دین پہنچا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ پوما شیخ صاحب نو پہلوان صاحب نو سلامت رکھے انشاءاللہ اگلی وریام آگے ٹٹکے انشاءاللہ دو گھنٹے تقریر کر آگے جی جی سید ہاں جی بیٹھ جو بیٹھ جو سارے جی سارے بیٹھ جو بیٹھ سارے بیٹھ جو بیٹھ سارے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ سانونا حضرت دائیا کلبی جلدی جلدی بیٹھ جو بیٹھ جگل دہیاں دی چھڑ پہی ہے تھے چلو آج دہیاں دے ذکر کرنے ہوں بیٹھ جو جی جیتنی جلدی ممکن ہوندہ بیٹھ جو میں بات آگا بسم اللہ یہ اوی سناواللہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ تی جلدی جہارت سونا جا نوجوان ملے جدنام دہیا کلبی اپنے قبیل دہ سردار سات سو افراد قبیل دہ سردار خوبصورت اتنا کہ علامہ بدردین علی رحمت اللہ علیہ فرمادنے کہ جہرت نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویخ کے فتن جو مفتلا نہ ہو جائے شیخ محقی کلام عبدالحق محدث دیل ویخ رحمت اللہ علیہ فرمادنے اتنا حسین ہے کہ عورت اندربادے پیچھ چھپ کے ادھر راہ اڑیک دیا اتنا سونا او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا رات انہوں سجدے جو حضور نے دباس دعا کی تھی ارز کی تھی اللہم مرضو کے لیے سلامت احیات کلبی ارز کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تھی دوزہ خیچ سارن لی بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے رات انہوں میرے نبی دعا کی تھی شبت دعا کلبی روندے نبی پاک دے قدمینے چاہ گے حضور نے فرمایا دعا کدر آئیو ارز کی تھی سونے ادھر میں نے پیغام تھی سنا جڑا تیرے رب نے تھی نو دے کے دھیجئے نبی پاک نے او دی واحد دنیت اپنی ختمی نبو کا دا اعلان سنایا دہیا کلبی ارز کی تھی کلمہ تھی پڑھ لما پر میں گناہ اتنے کی تھی تیرے رب نے منہ معاف نہیں کرنا سید عالم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا تھی رب دا ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تھی رو رہے کریم آکا نے فرما ہنکے رو نہیں ارز کی تھی ہے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گناہ انج دا کیتا تیرے رب سارے گناہ معاف کرے میں جس قبیلے دا سردارا اسی پندر پا لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر لینے آتے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا ستر بچیاں زندہ دفن کر کے آئے ہیں میرے نبی زاروں کے تارو پہ تیاں والے ہو انہ تیاں نو پیومہ تیرے مانو دینے عید گزرینہ تو سا بیکھے آوے گا پھر کہ بیٹیاں نو کپڑے ہیں دی لوڑ ہوئے نا تے بھائیاں نو نہیں کہہ دیا بھائی مینو کپڑے لے دے اب بھائی مینو کپڑے لے دے کیونکہ دیاں نو پتا ہوں دے بیرین کار کر لے دینے پر باپ دیاں نو نہیں کر دے دیاں دے مان باپ دے نو جبانو آج کی تھی میں ستر بچیاں دفن کر کے آیا آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گار ایک دو تین چار بیٹی ہیں یکے بعد دیگری ہومتیں کہا دے بڑا افسوس ہویا تو آج دے گار پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ ظالمان تو اس نبی دا کلمہ پڑے ہیں جس نبی دے گار چوٹری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتہ مبارکہ دینا ہے قرآن مجید ایچہ اللہ نے فرما یحب لیمین یشاء اناسم ویحب لیمین یشاء الدکور اللہ فرما دا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دےواں تھے جنہوں چاہاں بیٹے دےواں اللہ نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چا کیتا تھے دیاں دا ذکر پہلے کیتا اللہ فرما دا میں نے کیوں ہمارے آسی اس نے باب کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا دہیا کل بھی ارض کی تھی سنتر بچیاں دفن کی تھی میرے آکا رون لگتے جبریلہ کے ارض کی تھی اللہ کیا دے پچھلے گناہ دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری دہیا پھر رونے فرما ہونے کیوں رونے ہیں ارض کی تھی سونا ایک گناہ ہو رہی آتے رب نے اونی باف کرنا فرمایا ارض کی تھی میرے گھر بچی بچے تھی ولادہ دا بیلا سی دور ہندوستان دے کسے ملکے چکے کئی سال نے تیجارت لی جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالا بھی بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دے بھی ارض کی تھی سونیا کئی سال دے بعد دھارا آکے جدو دروازہ کھڑ گایا ایک چھوٹی کی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ لیا تو کون ہے پوچھا تو کون ہے تے اتی نے اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی کون والیا میں ابو دی بیٹی ہوں اپنے بابا دی بیٹی ہوں ارض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جا تو گھرد مالک لی بیٹی ہیں تے گھردہ مالک تھے میں ہوں میں سے گھردہ مالک ہوں ارض کی تھی کملی والے ایک چھوٹی نا میری اللہ تانو جب ہمار لے آؤ تے روکے کہنے لگی بابا کتے ٹرگیاں سائے میں تے تیریاں روانوے خدی رہی آؤ میں تے نوازہ مال دی رہی آؤ ارض کی تھی کملی والے بچی نا تھکا مارے آؤ اپنی بیوی نا پچھے کون ہے او دی ماں نے ہاں جو دوڑ لے تے کہنے لگی تا یا ماری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جاوانے ارض کی تھی کملی والے بچی دی سورت میرے ناول مل دی اینی پیاری بچی میرے خونے کھولا وارے آؤ دل چیٹا اپنی بیٹی نا سینے نا لگا لاؤ پھر خیال آیا لوگا یکھنا آئے ہیں ساڑیاں دفن کرتا رہے ہیں اپنی نا سینے نا لگا کے رکھے آؤ ارض کی تھی سونیاں بیوی ناکہ نا تیار کر دفن کرے آؤ کوئی میں نا بیٹی دبا بنایا تھے ارض کی تھی سونیاں دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہ لگی تا یا مارین آؤ کہ دی ماں مر جائے گی ارض کی تھی سونیاں بیوی نا تھکا وارے آؤ اپنی بیٹی نا لے کے جنگل بل جاؤ رہے آؤ او بیٹی راؤ چھے میرا مونچ مدی ہے مینو پیار کر دی نا لے کر دی نا لے کر دی نا لے کر دی نا با کبھا کتے نون کے نہیں گئی اکا دی سا باپا کتے جاؤ یا جاؤ آؤ اوہ بچی اپنے دو پٹے نول میرا پسی نظاف کر دیئے مینوں پونی پیلا دیئے نا لے کر دیئے بابا شاہ میں آ جاؤں بڑے سالیں گا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آہ ارد کی تیس سونے آمیں بول دائی نہیں سونے آؤں کبر تیار رہی بچی قریب آئی میں کبر کے تھکا ہوا رہی آؤ بچی دیاں چیخہ نکل گئی آؤ نا لے کر دیئے پانداروں نے لنکے لنکے آتھو جوڑ لائی کہہ لگی پاپا مارین آؤں نے تے دیریاں راوہاں بیل خدی رہی آؤں بے پاپا مارین آؤں جے میری سورت جنگیہ لائی لگی یا دے ساملے لائی آؤں گی بے پاپا مارین آؤں میں جوڑے بھی لائی آؤں گے دی باپا مارین آؤں بزار بھی نہیں جاندی باپا مارین آؤں کھلوں نے نئے ہو آنکے دی تاپا مارین آؤں ناو نچے بھی نہیں جاندی ارد کی تی سونے آؤں ترسے نا آؤں آؤں میں مٹی پاندھاریاں باپا باپا کر دی رہی آؤں آج بھی رات نوں لے ٹا ناوں کرنا چہ دیاں باپا باپا بھی آؤں بھی آؤں نے ارد کی تی سونے آؤں نے نکے نکے آؤں جوڑے نے کہن لگی باپا اے بھی نہیں کہن دی مارین آؤں تیری بیٹھیاں مار جاؤں مر جاں دی وار دس جاؤں میرا گسور جی ہے ارد کی تی سونے آؤں ترسے نا آؤں یا آؤں نمی تی پاندھاریاں بچینے آؤں سمانہ بھلوے کھے آؤں کہن لگی نیلی ٹھت والے آؤں انہاں بیٹیاں پیدا ہی کیوں تھرنے قدو تک مردیاں رہا گیاں کہن لگی رب آؤں نا سنے آؤں تیرا ایک نبیوں نا آؤں انہیں آؤں کے بیٹیاں نو سینے نال لونے کہن لگی بھی آؤں نبالے آؤں ذرا جلدیاں جاؤں دیاں مر چلیاں نے ارد کی دی سونے آؤں بچی دپڑے آؤں گئی میرے آقا اینار ہے سکار دی تاڑی مبارک رو رو کے ترے آؤں گئی صحابہ جی خمار کے رو رہے کسے نے آؤں کے دایاں جب کر جاؤں کیوں پہ نبیوں نو رولانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایاں ایک بھاری فیرس بیٹی دی گل سنو تیڑی محمدیاں بھی کئی کر دی تل گئی ہے دایا کل بھی دوسری بارے گال سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤں تین باری گال سن کے حضور نے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے قریب نے فرما جن رب تین بیٹیاں دے وے ایک قدیش نے فرما دو بیٹیاں دے وے یعنی جدے تے بہنا تے بیٹیاں دے ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن و پال کے جوان کر کے اُدھے شادی کرے فرمایا قیامات انہیں جنتیں جو میرے اتنا قریب ہوئے گا جو میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی جس میں لے تشریف لے آیا سنا خانہ نے رسول تشریف فرما رہے علماء بیٹھے نے میرے بعد معفل جاری روے گی اور اعلان سمات فرما لو عزیم و شان صلانہ اٹھارویں صلانہ مفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جتھے دو عمرے دے پیکج بھی ہونگے عمران صادق صاحب ہر سال بہت خوبصورت اس با فضائی نے قاد کر دینے آپ احبابر سارے نے تشریف لے کے آنے میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا گپالپورا یادگر شہیدہ العین شادی حال بن مقابل منامہ حسابتال میں انشاءاللہ تے حاضر ہونے جی دو ستمبر بروز ہفتہ بعد انبادشاہ تمام احباب شرکت فرمائیے گا دو ستمبر بیٹا ایک اعلان سنئیے شیخ پماتا صاحب کی طرف سے اعلان ہے لنگر ابھی دیا جائے گا ٹھیک ہے مطا چلے جاؤ ابھی کہاں دیں گے آجی لنگر ابھی تقسیم کیا جائے گا ایک سے دو منٹ کے فاصلے پہ اعلان پھر سن لیجئے